بچوں کی موج مستیاں ختم ایک بچے تک کھلے رہیں گے کاروبار کرنا ہے تو ویکسین لگوانا پڑے گی 31 اگر سے دکانداروں اور ملاسمین کے لیے ویکسینیشن ضروری قرار ڈراور بھی ویکسینیشن کے بغیر ٹرین، بس، ٹیکسی، رکشے میں نہیں جا سکیں گے ہوای سفر کے لیے بھی ویکسینیشن ضروری بغیر ویکسینیشن اساتھا کے سکول میں جانے پر بابندی ہوگی نسی او سے اس لاز کے بعد وفاقی وزیر اسد عمر نے خبردار کرتی رحیم یار خان میں گھر کی دہلیز پر کرونا ویکسین کا عمل شروع مسلم بازار، صدر بازار، لنڈا بازار، قاضی بازار میں شہریوں کی ویکسینیشن بازاروں میں دکان مالکان، ملاسمین، گاہ کو اور قریبی آبادی کے رہاشیوں کو ویکسین لگا دی کریں پہلے سے مسائل کا شکار کاشکاروں کے لیے ایک اور پوری خبر ڈی اے پی خاصی قیمت میں تین سوروے اضافہ، بولی پانچ ہزار سات سو سے بڑھ کر چھ ہزار کی ہو گئی کاشکار شدید پریشان، ڈی اے پی قیمتوں میں مسلسل اضافہ ناکافی قرار بولے خات کے ساتھ ساتھ دیگر ذریع مداخل بھی مہنگے ہو رہے ہیں انسانی اضافیات کے بعد لائی سٹاک کی اضافیات بھی پہنچ سے باہر رہین گاہ خان میں انٹی بارٹی، گلوکوس، ویٹمین سی سمیت تمام اضافیات لے گی پلور مینکول کے قیمت میں سو فیصد اضافہ، گلوکوس کے قیمت ایک سو ستر روپے سے بڑھ کر تین سو روپے ہو گئی جبکہ ویٹمین سی کی قیمت ساتھ سو پچاس سے بڑھ کر پندرہ سو اور تالوسین سو ایمیل آٹھ سو روپے ہو گئی تامیراتی میٹریئر کی قیمتوں میں اضافے کو بریک نہ لگ سکی ملتان میں ریت اور مٹی کے قیمتوں میں تین سو روپے تک اضافہ مٹی کی ٹرالی دو ہزار دو سو سے بڑھ کر دو ہزار پانچ سو روپے اور ریت کی ٹرالی دو ہزار سات سو سے تجافز کر کر تین ہزار روپے کی ہو گئی غریب آدمی کے لیے کچھا مکان بنانا اور بھی مشکل شہری پریشان پنجاب حکومت نے عوام پر نیا بوش ٹرال دیا موٹر سائیکل اور گاڑیوں کی نمبر پلیٹس مزید مہیں گی پوری اور اخراجاتی عوام سے پورے نہیں کیے جائیں گے کابینہ کمیری نے موٹر سائیکل کی نمبر پلیٹ دو سو بچہ سو ارکار کی نمبر پلیٹ تین سو روپے مہنگی کرنے کی منظوری دے دی موٹر سائیکل رکشے کی نمبر پلیٹ ہزار اور موٹر کار جیپ کی نمبر پلیٹ ایک ہزار پانچ سو روپے میں بنے گی غریب اور متوسط طبقے کے لیے ایک اور بری خبر ملتان میں سکستے سٹورز بھی مہنگے یوٹیلڈی سٹورز پر شینی ساترہ روپے مہنگی قیمت اٹھ سٹھ سے پچاسی روپے مقرر گھی نوی روپے مہنگا ہو کر دو سو ساٹھ روپے ہو گیا آٹھے کا بیس کلو کا تھیلہ ایک سو پچاس روپے مہنگا نو سو پچاس روپے کا تھیلہ پکھنے لگا قیمتوں میں اضافے کا اطلاق نورفیکیشن کے بعد ہوگا ملتان میں دن بدن بڑھتی مہنگائی پر تاثر پریشان شیئرمن اول پاکستان انجمن تاثران خوالچہ محمد شفیق کی حکومت پر قڑی تنخید کہتے ہیں وزار آزم عمران خان عوام پر کچھ رحم کریں حکومت اپنی مرمرزی کی پولیسی اپنا رہی ہے میاوالی کی تحصیل عیسیٰ خیل میں ندینالے پر پھر گئے پارش کے پانی نے وزار آزم عمران خان کے حلقہ انتخاب کو تارگرٹ بنا دیا پہاڑی ندینالوں سے آرے والا پانی عیسیٰ خیل شہر میں تاخر معروف کلوکار اتاولہ عیسیٰ خیلوی کا گھر پانی میں دودھ گیا اکثر علاقوں کا زمینی داستہ منخطہ ہے شہری اپنی مددات کے تحت امدادی کاروائیوں میں مصروف ملتان نیواسا کی نااہلی سفرش مسائل بڑھ گئے شہر میں ایک کے بعد ایک کراؤن فیلیر شہر کی گیارہ سو کلو میٹر تک سفرش لائنز بوسیدہ قرار کارڈیالوجی اسپیتال امدالی روٹ پر بھی گڑا پڑ گیا سڑک کا پانس فٹ ایریا ٹرافک کے لیے بند واسا کی جانت سے ایک سو ارتالیس کلو میٹر بوسیدہ لائنز کی تبدیلی کا ملچواری ایک ہزار ایک سو کلو میٹر لائنز کی تبدیلی کے لیے اربو روپے درکار احمد پور شرکیہ میں بیس کروڑ کا سفرش میکا پروجیکت تاخیر کشکہ تین ماہ میں مکمل ہونے والا پابلک ہیلت منصوبہ چھے ماہ بعد میں مکمل نہ ہو سکا عدالت دی ایس پی آفیس تھانا جات کے تمام راستے خستہ حال کچھہی روٹ پر روانہ ہزاروں کی تعداد میں گارڈین کی عام طرف متاثر پیرز ون کا کام نہ مکمل ہونے پر شہری بھٹ پڑے موکھے پیاسے مر جائیں گے حق لیے بغیر نہیں جائیں گی ویہاری میں پاکستان کی سان اتحاد کا دوسری روز بھی دھرنا مزاہرین کی دنڈے اٹھا کر بابدہ اور انتظامیہ کے خلاف شدید ناربازی اوور بلنگ اور ڈیٹیکشن ختم کرنے اور بشری ٹیوب بل کا ریڈ پانچ روپے پینتیس پیسے پی یونٹ کرنے کا مطالبہ ڈیپٹی کمیشنر کے ساتھ ہونے والے مزاہرات ناکام ہو گئے وزر آزم کے شہر میاوالی میں تعلیم کی ہوگی فارابانی حکومت نے ایک عرب بیاختی کروڑ کی لاکت سے ایڈوکیشن کے شعبے میں ترقیاتی منصوبوں کو شروع کرنے کی اجواست دی دی ڈاؤت خیر، موسیٰ خیر، بن حافظ، کمرسانی اور کاراباک میں بوائز ڈگری کالیجز اور ہرنونی لی گرز ڈگری کالیج نامیر ہوں گے ڈیپٹی کمیشنر عمر شیف شٹھا کی زیرہ تدارت اجلاس میں اہم فیصل بہاورپور شہر اور اس کے سکولز کی حالت ہوگی بہتر مختوش کلاس روم گرا کر نئے بنانے کا فیصلہ ستنہ کروڑ پے کے فنڈز چاری شہر کی خوبصورتی کے لیے بی ایش اے کو ڈیڑھ کروڑ پے کے مزید فنڈز دی 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 کر سرکاری کالیجز میں اب خارجہ سراؤں بھی داخلہ لے سکیں گے ہائر ایڈوکیشن کمیشن نے کالیج کے داخلے فارم میں خارجہ سراؤں کے لیے الگ خانہ بنا دیا ستمبر کے داخلوں میں خارجہ سراؤں بھی ایڈمیشن کروا سکیں گے ڈائریکٹر کالیجز ڈاکٹر فرید شریف کا کہنا ہے کہ اگر داخلوں کی دادات زیادہ ہوئی تو الگ پراس رومز بھی بنا دیے جائیں گے ماب کو سارفین کی سہولت کے لیے سی او ماب کو اکرام الحق کا احسن اکتام سی او ماب کو انجینئرز اکرام الحق کے ماب کو ہیڈکورٹر میں مہانہ تیلیفانیک کا شہری رجن بھر کے سارفین کی سات سے زائد شکایات سنی تمام ایسیز اور ایسٹیو کو سارفین کی شکایت پر فوری ریسپونس کرنے کی ہدایات چاری کرتی ملتان نے مزارات پر جوتے رکھنے کی فیز ختم جوتوں کی حفاظت کرنے والا عملہ بھی غائب ہو گیا زائرین کے جوتے چوری ہونے لگے محکمہ اوقاف خاموش زائرین پریشاند کہتے ہیں پہلے جوتوں کی حفاظت کے لیے فیز دیتے تھے تو عملہ حفاظت کرتا تھا بہاولپور میں کنٹورمنٹ بورڈ کے الیکشن بارہ ستمبر سے ہوں گے سیف ایک ایزیکٹیف رمیز شفقت کی روحی سے خصوصی گفتگو کہتے ہیں کنٹورمنٹ کے پانچ وارڈ سرطیب دے دیا گائے کاغذات نامزدگی کی سکروٹنی 31 سولائی سے ہوگی الیکشن کا انعقاب پرام طریقے سے کروائیں گے